بسم اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں میں آج آپ کے لئے کوئی وزیبہ نہیں دیکھ گیایا میں بس کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے بھی دوستے ہیں میرے دوستوں اور میری بہنوں اور بھائیوں جیسا اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کل نفس ان ذائقہ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے سب کو موت آنی ہے سب کو تو کیوں نہ ہم نیک عمال کر لیں کیوں نہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں کیوں نہ ہم اللہ کے پیارے محمود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں کیوں نہ ہم قرآن و سنت پر چلیں کیوں نہ ہم برے عمال کو ترک کر دیں کیوں نہ ہم کاروبار اور بزنس کے وہ بھی چل رہے ہیں ان کے وقات میں نماز کی مبندی ضرور کریں نماز کو ترک نہ کریں اللہ کے ذکر سے گافر نہ ہوں اللہ کے ذکر سے جو گافر ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت سب سے ہر جگہ سے برباد ہوتا ہے ہم کیوں بھٹک گئے ہیں ہم کیوں بھٹک گئے ہیں ہم کیوں اللہ سے دور چلے گئے ہیں آج کل آپ جس کے پاس کھڑے ہو جائیں جس کے پاس کھڑے ہو جائیں وہی سب یہی رونا روتے ہیں کہ کام نہیں ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر کسی کو گھیرے ہوئے اور اس کا علاج جاری ہے اور اس کا علاج جاری ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو انسان سوڑتا ہے میرا جتنا مرضی پیسہ لگ جائے بس اندر صحب مل جائے بس میرا یہ کام ہو جائے بس میرا کسی طرح یہ کام ہونے سے یار اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کے سارے کام آسانی سے ہو جائے آپ کو کسی کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنی نیتوں کو ساپ کرنے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے میں نے اپنی کچھ پہلے کی وڈیو میں کچھ وزائق بتائے گا میرا وزائق بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے میرا وزائق بتانے کا مقصد آپ کو آپ کی رہنوائی کرنا ہے کہ کس طرح آپ اللہ کے قریب ہوں کس طرح آپ اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کو جب آپ راضی کر لیں گے اللہ کو جب آپ راضی کر لیں گے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں اس میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے سب کام آسانی سے ہوں گے سب کام آسانی سے ہوں گے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس وقت اتنا نہیں سوچتا ہے کہ دیکھا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا کوئی بات کیا دیکھا جائے گا جب موت سر پہ آئے گی تب دیکھا جائے گا جب وقت آ جائے گا جب دیکھا جائے گا جب انسان بیمار ہو جائے گا کب دیکھا جائے گا جب پریشانی آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا جب مصیبتیں آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا جب طوفان آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا کب دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا بھوچ چکے ہیں اتنا بھوچ چکے ہیں کہ گناہوں کی دردل میں گناہوں کی دردل میں اتنا سے جا رہے ہیں اتنا دوپ چکے ہیں کہ باہر آنے کا راستہ جب نظر نہیں آتا تو پیز انسان اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا رب میری مدد کرتا ہے یا رب میری مدد اللہ سے مدد مانگو لیکن جب آپ ٹھیک ہو صحت مد ہو تب اللہ سے مدد مانگو تو اللہ آپ کو دگنا عجر دے دگنا عجر دے میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں محرم الحرام کا پاکیزہ اور پاک معینہ ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سے گافل نہ ہو کسی بھی کوئی بھی مہینہ ہو محرم حیثہ پرائے کوئی بھی مہینہ اللہ کا ذکر سے گافل نہ ہو اللہ کی یاد کو نہ چھوڑے پانچ وقت کی نماز پڑے ہمارے اور کفر میں کافروں میں فرق نماز کریں نماز کی پبندی کریں نماز ضرور ادا کریں پانچ وقت پیار انسان سوچتا ہے کہ میرا یہ نہیں ہوا میرا یہ مسئلہ بن گئے میرا یہ کام نہیں ہوا مجھے یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر ہر نماز میں اپنے بندے کو بلاتا ہے ہر نماز میں ہی علی السلام ہی علی السلام ہی علی الفلا ہی علی الفلا ہر نماز میں وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے وہ کسی کو نہیں بولا وہ اپنے بندوں کو نہیں بولا ہر کسی کو رزق دے رہے ہیں ہر کسی کو رزق دے رہے ہیں مسلمان ہے کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے سب کو رزق میں لائے کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر انسان اس رزق کے پیچھے جب اللہ ہمیں رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر اپنا ایمان کیوں حراب کرتا ہے اپنا ایمان کیوں حراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بزائے ہوئے راستے پر سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پیمون کرتے ہیں جو نے ہمارے کے لیے سارے سارے رات اس کے دعائیں کی سارے سارے رات اس کے دعائیں کی میرے نبی نے اپنی امت کے لیے پہت دعائیں کی جیسی حضرت کیامت کا دن ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی مان کو بیٹے کا نہیں بیٹے کو باپ کا نہیں کسی کو کسی کی ذکر نہیں ہوں حتیٰ کہ انبیاء کرم سب اپنے 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 الجنوں میں ہوں گے اپنے اپنے فکر ہو گئے سب کی زبان پر یہی ہو گا سب کی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی اور ایک طرف سے اچانک واضح آ رہی ہو گی یا رب امت یا رب امت یا رب میری امت یا رب میری امت یا رب میری امت تم اس نبی سے بھغاوت کر لے تم اس نبی کی سن رہے جس نے قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولا آپ نے امت کو رد نہیں کیا قیامت کے دن بھی اپنی امت کو بلا رہے ہیں یا رب میری امت یا رب میری امت یا رب میری امت تم اس نبی کو بھول گے تو اس نبی کی سنتوں پر نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل پر آنے کی تفقیق عطا فرمائیں اور ہمیں پانچ وقت کی نماز پرنے کی اس تقفار کا وقت کسرت سے کریں اس تقفار کا وقت کسرت سے کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ